hi friends welcome back you are home kitchen پر آپ سبی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے چلیے سانتیوں آج بناتے ہیں بٹاٹا بڑا بہتی تیسٹی اور سمپل ریسپی ہے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے پانچ چھے عالو لے لیے ہیں میڈیم سائج کے اور ان کو چار سے پانچ سیٹی تک ککر میں رکھ کر ہم کک کر لیں گے اور جب تک ہمارے عالو کک ہو رہے ہیں ہم بیشن تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے دو کپ بیشن لیا ہے جو کی ہمارے بٹاٹا بڑا کو ہم اس میں لپیٹیں گے اور اس بیشن میں ایک چمچ کے لگوگ میں نے مرچی پاوڈر آدھی چمچ ہلدی پاوڈر اور آدھی چمچ کے لگوگ اجوائن کو کرس کر کے مکس کر لیا ہے اور ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہم یہاں اس میں نمک ایٹ کر لیں گے اور ان ساری چیزوں کو بیشن میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر پانی ڈال کر ایک گاڑا سا پیسٹ ہم تیار کر لیں گے چلاتے ہوئے اچھے سے لمس نہ رہے کوئی گھٹان اس میں نہ رہے تو ہلکہ ہلکہ پانی ڈال کر ہم یہ پیسٹ تیار کر لیں گے زیادہ کچھ اس میں ہمیں نہیں ڈالنا ہے اور یہ ہمارا پیسٹ بلکل بن کر تیار ہو گیا ہے چلیے اب ہم ہمارے آلووں کی تیاری کر لیتے ہیں ہمارے آلو بوائل ہو چکے ہیں اور ان کا چھلکہ اتار کر ان کو تھوڑا میس کر لیں گے زیادہ میس نہیں کرنا ہے تھوڑے بڑے بڑے پیسٹ میں رہیں تو اچھا رہے گا اور اب ایک پھرائی فین میں کوکنگ آئیل لے لیں گے اور اس میں جیرہ رائی اور کھڑے دھنیے اور سونپ کا ہم تڑکہ لگائیں گے تو یہاں پر میں نے جیرہ کھڑا دھنیا سونپ اور رائی کا تڑکہ لگا دیا ہے اور جب یہ چاروں آئٹم ہمارے اچھے سے تڑک جائیں گے تب اس میں ہم پیاج اور ہری مرچ ڈال کر ان کو بھون لیں گے اور جب یہ اچھے براؤن ہو جائیں گی پیاج اور ہری مرچ تب ہم اس میں اپنا لال مرچ دھنیا پاوڈر اور آمچور پاوڈر اس میں مکس کریں گے تو چالاتے ہوئے اچھے سے ہم ان کو بھون لیں تو ہماری پیاج اچھے سے بھون چکی تھی تو اس میں میں نے اپنا دھنیا اور لال مرچ پاوڈر ڈال دیا ہے اور اس سے چلاتے ہوئے اچھے سے مون لیں گے اور یہاں پر یہ میں نے ہمچور پاوڈر بھی ڈال دیا ہے ایک چمچ اور یہ ہینگ گھلا ہوگا پانی اس سے ہمارا جو بھرابن ہے اس میں ایک الگی ٹیسٹ آئے گا ہمارے تڑکے میں اچھے سے ملاتے ہوئے آلو کو قریب تین سے چار منٹ کے لیے ہم چلاتے ہوئے پھکا لیں گے جس سے کی مسالے ہمارے آلو میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور تھوڑا سا نمک ہم اور یہاں پر ایٹ کر دیں گے تو اچھے سے چلاتے ہوئے ہم یہ چپکے کا تو چلاتے ہوئے اس کو ہم پریڈی کر لیں گے تھوڑا سا چلی فلیکسی میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے اس کا بھی ایک الگی فلیور ہمارے اس بھرابن میں آئے گا اور تھنڈا کر کے ہم اس کے گولے بنا لیں گے تو یہاں پر میرے جو بھرابن ہے آلو کا بھرابن ہے اس سے آٹھ سے دس گولے یہاں پر میرے ریڈی ہو جائیں گے تو آپ بڑا گولہ بنانا چاہیں تو آپ بڑا گولہ بنا لیں جس بھی پرکار کے آپ کو بٹاٹے بڑے بنانا ہو اس پرکار کا آلو کا گولہ آپ یہاں پر بنا سکتے ہیں تو میرے چھے آلووں سے سات آٹھ کے لگو گولے میڈیم سائج کے بن کر تیار ہو گئے ہیں اب ایک کڑائی میں ہم تھوڑا زیادہ سا آئیل لے لیں گے آئیل اتنا لیں کہ ہمارے بٹاٹے بڑے اس میں اچھے سے ڈوب جائیں اور اب ایک گولہ اٹھا کر اس کو ہمارا جو بھی سن کا گول تھا اس میں اچھے سے ڈپ کر کے چاروں طرف سے کوٹ کر کے کڑائی میں ہم تلنے کے لیے فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہاں پر میں نے اپنے بٹاٹے بڑے کو بیسن میں اچھے سے لپٹ کر کوٹ کر کے کڑائی میں چھوڑ دیا ہے تلنے کے لیے تو ان کو اب الٹ پلٹ کر ہم اچھے سے گولڈن وراؤن ہونے تک پکا لیں گے پلٹتے رہیں بار بار الٹ پلٹ کر ان کو اچھے سے ڈیپ پھرائی آپ کر لیں یہ دھیان رہے جلدی نہ ان کو کڑائی سے نکال لیں اچھے سے گولڈن براؤن جب تک نہ ہو تو یہاں پر میرے جو بٹاٹے بڑے ہیں وہ لگ بک ریڈی ہونے کی سٹیج پر پہنچ گئے ہیں اچھے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں تو اب میں ان کو کڑائی سے باہر نکال لوں گا اسی طریقے سے ہم بھاکی جو بچے بٹاٹے بڑے ہیں ان کو بھی کڑائی میں ڈال کر فرائی کر لیں گے اور ہمارے بٹاٹے بڑے بلکل ریڈی ہیں تو ساتھیوں بٹاٹے بڑا بنانا بہت آسان ہے آپ انہیں گھر پہ ہی بنا کر کھائیں مارکٹ سے نہ خریدیں مارکٹ کی چیزیں تو نقصان دائک ہی ہوتی ہیں اور بہت سمپل سی ریسیپی ہوتی ہیں یہ تو ہمارے بٹاٹے بڑے بلکل ریڈی ہیں بہت ٹیسٹی اور ہیلڈی کیونکہ گھر پر بنے ہوئے ہیں اب ان کو آپ کسی بھی چٹنی کے ساتھ سرب کریں میں نے یہاں پر دہی ہملی کی چٹنی اور ہری چٹنی کے ساتھ انہیں سرب کیا ہے بہت ٹیسٹی ہیں ایک بار جرور بنا کر دیکھیں ریسیپی کی ویڈیو کیسی لگی ساتھی ہو پلیس کمنٹ کر کر جرور بتائیں اور چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہو تو پلیس چینل کو سبکرائب جرور کر لیں بلکل بھی نہ بھولیں